کچھ ہی دن پہلے اول سٹی کا وہ او اے سی یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطین کے سمر تک ہیں وہ کہتا ہے کہ حماس پر اتیاچار ہو رہا ہے گاجہ پر اتیاچار ہو رہا ہے تو اس حرامی کو میں کہنا چاہوں گا ارے او اے سی ہم پہلے تو ہندوستانی ہیں تیرا تو مجھے پتا نہیں کہ تو ہندوستانی ہے یا پاکستانی ہے تیرا مجھے پتا نہیں لیکن میں اس جھنڈے کے لیے جی سکتا ہوں اس جھنڈے کے لیے مر سکتا ہوں یہ میرا دیش ہے اور آج میں تجھے جواب دینا چاہوں گا جو تو جھنڈا لگائے نا فلسطین کا ہمارا بھارہ دیش آتنگوادیوں کے خلاف ہے اور جو آتنگوادیوں کا خلاف ہوگا جو آتنگوادیوں کا سروناش کرے گا ہمارا بھارہ دیش اس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہے اور جو بھی آتنگوادیوں کا سمتن کرے گا اس کا نام و نشان مٹانے کا ہمارا بھارت کاری کرے گا یہ من سوچو کہ تم کسی بھی منز پر پھائر کر تم کے کانا ساتھ ہوگے بیٹا ہمارا بھارت کے سندھو راشت بننے دے سب سے پہلے یہ دو چھوووں کو پینجرے پر پکڑ کے بندیر سالوں کو پاکستان بھی جائیں گے آج ہم شوشل میڈیا کے مارکم سے الیکٹرونک میڈیا کے مارکم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس پرکار سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا آپ کو بتاتے میں مجھے شرم ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کٹے گئے چار سال کے بچے کو گولی ماری گئے گربووتی مہنوں کا پینچین سے بچے نکال کے ان کے گلے کٹے گئے اتنے سالے یہ حرامی رہتے ہیں ارے اگر کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی انسان ایک جانور کا بھی اگر بچہ دیکھے تو اس کو کیا کہتا ہے اگر روڈ پر کم لوٹ کیا کرتے ہو اسے اٹھا کر باس سائیڈ میں لگتے ہیں کہ یار یہ ایکسلنٹ نہ ہو جائے یا اسے مار نہ لگ جائے لیکن یہ حماس کی آتنگوادی یہ فلسطین کی آتنگوادی نہ بچہ دیکھا نہ بوڑی دیکھا نہ عورت دیکھا بلک کار کرتے ہیں سب کا بچوں کو کارتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے بتاؤ دیکھا ہے نا کیسا دیکھا ہے میڈیا میں دیکھا ہے شوشل میڈیا میں دیکھا ہے لیکن آج سے پانسو سال پہلے کیا میڈیا تھا شوشل میڈیا تھا یہی عورنگز ہے ہمارے ہندووں کو اس سے بھین کر موت دیتا تھا یہی عورنگز ہے ہمارے ہندووں کو روئی میں بند کر پورا پیک کر کے جندہ جلاتا تھا یہی عورنگز ہے تیل میں جلاتا تھا ہمارے ہندووں کو تیل بہت دور جیسے ہیروں کو ان کا سر کلم کر کے چورے سے پر لگاتا تھا یہی عورنگز ہے پانسو سال پہلے جو اتیچار آج ہم کی میں دیکھ رہے ہیں ان سے زیادہ اتیچار ہمارے ہندووں پر ہندو مغلوں نے کیا یہ ہمیں بھولنا نہیں لیے میرے بھائیو یہ اتحاس ہے بنے ہی پانسو سال کے بعد میں عورنگز ہے ختم ہو گیا کھنجی ختم ہو گیا اکبر ختم ہو گیا لیکن ان کی جو سوچ ہے نا وہ ختم نہیں ہو آج بھی اسی پرکار سے ہمارے ہندووں کو مانا جا رہا ہے آج بھی لو جہاد کے نام پر ان کا جال پھیلتے جا رہا ہے ان کا ایک سپنا ہے گجوائے ہند کا بھارت کو اسلامی راست بنانے کا ان کا سپنا ہے لیکن ان گھدوں کو یہ پتا نہیں سوروں کو یہ پتا نہیں تم سپنا دیکھتے رہو ہم وہ ہندو راست بنانے والے ہیں